اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی رسپیکٹیڈ ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الانعام چپٹر سکس ورس ہنڈرڈ سکسٹی ٹو ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس کو ون سکسٹی ون سے ون سکسٹی ٹو تک پڑھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمانے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز صلاح میری عبادات میرا جینا مرنا میری ہر شے یا رب تیرے لیے قربان مال دولت ہر شے کس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اصل میں میں اپنے سینٹر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ لوگ کے آگے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو قرآنک دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل کے نام سے جو میں نے بنیاد رکھی تھی دوہزار دس سے لے کہ الحمدللہ اب تک اس کی ایکسپینشن کی اب سخت ضرورت ہے کیونکہ جب ایک چیز ایک ہی جہزہ جگہ پہ دوام کے طور پہ بس کھڑی رہے تو اس کو ہم پروگریس نہیں کہتے ہیں پروگریس ہر چیز کی تب ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے سے بہتر ہو آگے جائے ایکسپینڈ کرے ایکسفولیٹ ہو ایکسٹرہ دیکھیں جو بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا دنیا کی جو پاتیں رسمیں تمام دنیا کی جو چیزیں جو آپ کو ایلیور کرتی ہیں فلانی چیز حاصل کر لو یہ چیز حاصل کر لو اس کو قربان کر کے جب میں نے اپنا دعویٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ کا کام شروع کیا تھا تو میری ایج اس وقت 23 تھی At the age of 23 I started this دعویٰ work from the inspiration or inspired by late شیخ احمد دیداد رحیم اللہ جب میں نے ان کو دیکھا تھا فرس ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا پیدا ہونے کا پرپس کیا ہے سورة المائدہ میں ورس نمبر 105 چپٹر 5 ورس 105 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کر کے فرمایا کہ جب تم دو کام چھوڑ دوگے تو پھر اللہ تم کو ایک عظیم عذاب میں ڈال دیں گے ظاہر سی بات ہے Being a Muslim ایک بہترین قوم آپ تب ہی بنوگے جب آپ کی ایک responsibility ہوگی responsibility جتنی اوپر اتنا آپ کا جو hierarchy ہے جو آپ کے praxis of hegemony ہے جو pyramid ہے اتنا ہی آپ top پر ہوں گے جو CEO ہوتا ہے یا کوئی general manager GM ہوتا ہے وہ company کا تب ہی بنتا ہے جب وہ top پر ہو اور پھر ساری responsibility اس کے سر پر ڈالی جاتی ہے اگر کچھ بھی ہوا he will be accountable not the people who are under the subordinative unit تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں کوئی اپنی تعریف یا self boasting یا کوئی یہاں پر تعریف کے necklaces نہیں باندھ رہا میں بڑی rational اور straightforward بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ it's time to expand اب کام بڑھانا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا 2011 سے لے کے اب تک میں اس کے اوپر کوئی comments نہیں دینا چاہتا ہا pertaining to financial support of this center جس نے جو تھوڑا بوتا کیا اللہ پاک اس کو جزا دے voluntarily کیا وغیرہ وغیرہ لیکن اب میں voluntarily نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ you have to spend your money or your time your intellectualism your energy to Quranic دعویٰ سنٹر انٹرنیشنل 2010 سے الحمدللہ we are making videos and I have written down many books on comparative degrees comparative studies free of charge lectures are free of charge no monetization کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے وہ خالصاً اللہ کے لئے ہو business orientation نہ ہو جو مسلمان بھائی بہن ہے وہ کام کہے وہ اپنا مال لگائیں یہ تو کوئی بات نہ بنی نا کہ مال بھی خود کمایا جائے دین کا کام کر رہے ہو کہ مال یہاں پہ کر رہے ہو سجدے کر رہے ہو یا دکھاوے کے سجدے ہیں تو fame اور دولت کے لئے دین کا کام نہیں کرنا لیکن it's a time of need اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کام کو expand کیا جاتا ہے you need a support you cannot do alone common sense کی بات ہے اگر آپ rational ہیں اگر آپ واقعتاً عقلیت پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام was spread with the financial support of big great صحابہ جن میں سے آپ کہلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا پیسہ خرچنا دین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اشرفیوں چھالی جب انہیں اونٹ دیئے وہ کترے خوش ہوئے انہیں دعا دی ان کو کہ تو جنتی ہے تو تو غنی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ جب دین کا کام ہو رہا ہے تو آپ اس کی help کریں جو میرا target ہے جو میں نے چھ مہینے میں حاصل کرنا ہے وہ میں ایک مہینے میں حاصل کر لوں گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات سیدھی سی یہاں بتا دوں یا تو آپ financially support کر سکتے ہیں یا آپ intellectually support کر سکتے ہیں neither fish nor fowl والا کھیل مت کھیلیں مشورے مت دیں مشورے دینے بہت آسان ہوتے ہیں practicality is the main thing واعظ کرنا بہت آسان ہوتا ہے implementation کرنا مشکل ہوتا ہے 2010 میں جب میں بنیاد رکھی الحمدللہ i sat in pakistan myself اور اس تا میں بہت christian missionaries آئے تھے but now we want to expand this unit we need people to work we need people who type who can print who can do so many things so i myself can make tours i can myself do lectures and try to proselytize propagate the oneness of allah subhanahu wa ta'ala into the entire world آپ running with the air اور hunting with the اؤنز نہیں کر سکتے ایک ساتھ آپ ایک ساتھ یا کوئی سوپرمن مووی نہیں چل رہی کہ ایک پل کھایا صبح سوپرمن بن کے things takes time you need investment you need time investment you need determination commitment motivation سب سے بڑی چیز ہے motivation اور motivation کیسے ہوگی جب مسلمان بھائی سپورٹ ہی نہیں کریں گے اللہ پاک سورہ آل عمران کے آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ تم موٹیویٹ کرو ایک دوسرے کو تم پر فرض ہے کسی اس پہ سبر پر کسی شخص کے اندر کوئی تکلیف ہوگی اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوگی اس کو سبر دو موٹیویٹ کرو اور یہ سورة العصر کا بھی فارمولا ہے نجات نہیں ہے اگر تم یہ دو کام نہیں کرتے حق کی دعوت نہ دو اور لوگوں کو سبر نہ دو سپورٹ موٹیویشن میں جب دیکھتا ہوں نا یہ فتنوں کی جماعتوں کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ how much pain and hurt I feel in my heart یہ قادیانی دیکھیں donation after donation قضاب جھوٹ ہر دو نمبر انسان ہے دیکھیں آپ وہ کیسے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کیسے وہ کام پھیلاتے ہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں جھوٹے ہیں نبیوں کے دعوے دار اتنے بڑے بڑے expansion کہاں سے ہی ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے میں لوگوں کے بولتا ہوں we should open the television ہمیں ایک television کھولنا چاہیے چینل کھولنا چاہیے اس چینل کے اندر we will make a panel اس پینل میں ہم تمام اسلام کے پر اٹیک ہوتے ہیں اس کے جوابات انگلیش اور اردو میں دیں بائبل christianity social polity economic system of islam current affairs fitna تجال name them science as pertaining to atheism secularism agnosticism skepticism we are ready to take those challenges and we will defend full vehemently لیکن point یہ ہوتا ہے کہ we need support we do not need talking procrastinating wasting my time we don't need that ہمیں چاہیے ہے ایک determination commitment ہمارے پاس budget ہنا چاہیے ہمارے پاس کام کرنے کا ایک level ہنا چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ these are my goals and the road map and I have to achieve this time frame so we can move to our next project otherwise false promising false hopes will not serve the purpose ہمیں determination چاہیے ہمیں ایسی motivation چاہیے کہ ہم لوگ ایک مسلمان امت کھڑی ہو کے یہ ساری فرقہ واریت ان چیزوں سے پڑے ایک چھوٹی چھوٹے مسائل پہ فروہی مسائل پہ لڑتے رہو فقہوں کی مسائل پہ لڑتے رہو اب یہ وقت نہیں ہے یہ تب اچھا لگے گا جب آپ کی ایک ریاست ہوگی مسلمانوں کی ایک نظام ہوگا خلافت جسا نبی پاگنہ نے خلافت اعلام اعجی نبوہ اس کی جہد ہو چلو اس کی کوشی اس کی اورینٹیشن ہو میں کب کہتا ہے کہ بنا لو جا کے کچھ کر لو اگر وہ بھی ہو تو اس کے بعد یہ باتیں اچھی لگتی ہے ہم ڈیگری تو تو ڈیگرم لیکن ابھی سوچیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ جو دجال کا آنے کا وقت اسرائیل کی جو حرکتیں آپ نوٹ کر رہے ہیں لوگ اندھے نہیں ہیں اور آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیگا مسلم میں کہتا ہے تو پروپگیٹ تو کر لو پروپگیشن چھوڑو اپنی آئیڈیولوجی تو ٹھیک کر لو بہیوئر تو ٹھیک کر لو میں یہ لوگوں کو بولتا ہوں ایمان تو پیدا کر لو ایمان پیدا کر اے نادان اپنے دل میں ایسا ایمان پیدا کر جب وہ ایمان طرح اتنا مضبوط ہو جائے گا تو پھر تو ایسا درویش بنے گا جس کے آگے فقفوری بھی گر جائے جس کے آگے باشاد بھی گر جائے پیروں پر آ جائے ایسا ایمان پیدا کر کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف کسی سے ڈر کسی چیز سے اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہونے سے آپ سوچا بھی نہ دے ذہن میں کہ کوئی کر سکتا آپ کو حام پہنچا سکتا لیکن جب اگر نہ چاہے وہ کسی کو بھی تقلیق پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر آپ کا وہ پارٹ آف در ٹیسٹ ہے ایدھر آپ کو پاسٹ ایدھر آپ کو فائل لیکن یہ سارے جو بہانے بازی ہیں کہ تقدیر کا بہانہ بنا کے مجھے یہ کام تھا مجھے وہ کام تھا میں تو اتنا کر سکتا ہی نہیں یہ سب بکواس ہوتی ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو اللہ نے تمہارے اندر یہ سب پوٹنشنل ڈالی ہے ہنڈر پرسن میں سے ایٹی پرسن بھی اگر آپ اپنی پوٹنشنل یوز کرتے ہیں تب بھی آپ گنے گار ہیں you can do نائنٹی فائف to maximum of your پوٹنشنل within اللہ has given you towards اسلام میں نے سائیت پڑھی تھا کہ رب سب چیزیں تو تیرے لیے ہیں تو کرو نہ تو دو نا دیکھیں بھی تو ہم بھی دیکھیں نا کون شیر ہے یہاں پر شیر کو گھاس مت کھلاو شیر کو صحیح اس کا افثانے مت بھلاو آج وہ کفار کہتا ہے شیر کو شیری کا افثانہ بھلا دو کہ وہ کبھی شیر بھی ہوتا ہے ان کو کھلاو گھاس اور تقدیرِ مسائل کو بہانے بنا بنا کے مت جیو میں نے پہلے بھی بولا financial help کرو financial help نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسری help کرو یہ ساری help کہ بغیر دین کا کام نہیں expand ہوتا تو میں یہ چیز کی درخواست کرتا ہوں نمبر دیاو ہے communication آپ میرے سے رام سے کرتے ہیں میں تو الحمدللہ ایسا شخص ہی نہیں ہوں کہ وی آئی پیزم ہے ہی نہیں میرے اندر ہم تو سیدھے غلام اللہ تعالیٰ کے اور بہت ہی ادنا زمین پر رہنے والے لوگ ہیں ہر بندے سے بات کرتے جو بندہ گستاخ ہے اس سے ہم بات نہیں کرتے غصصہ رسول سے ہم بات نہیں کرتے لیکن ہر بندے سے ہم بات کرتے اس کو ہم لوگ ٹائم دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وی آئی پیزم ہے appointment لے کر آو جتنی ہمیں کوشش کر سکتا الحمدللہ we try to communicate with the people books لکھیں گئی ہیں free of charge ہے give them expand them print کر کے خود بیچو خود کھاؤ لیکن we need a monthly basis determination determination ہو commitment ہو اس کے بعد ہم کام نہیں کر سکتے اور یاد ہوتا یہ ہے کام expand نہیں ہوتا کر نہ سکنے کا تک سوال ہی نہیں ہے میں ایک چیز تہلے clear کر دوں یہاں پر کہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ کوئی beggar mentality پر کھڑا نہیں ہے الحمدللہ دین کا کام نہیں رکے گا جب تک اللہ نے جان دی ہے انشاءاللہ بإذن اللہ دین کا کام نہیں رکے گا یہ بات لکھ لیں کسی قاغذ کی اوپر میں انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا بے شک کوئی support کرے یا نہ کریں نبیہ پاک صاحب فرمائے کہ کتنے انبیاء رہے صلاة و سلام ہوں گے جن کے ساتھ ایک عمت ہی نہیں ہوگا لیکن پوچھا کیا جائے گا دعوت دی کہ نہیں دی اور ہم لوگ ہیں کیا اوقات ہم تو کئی قریب کے قریب بھی نہیں ہیں اللہ پاک کام قبول فرمالے یہ ہے سب سے بڑی کام یا بھی یہاں پہ ویورز یا سبسکرائبنگ یہ چیزیں یا گوگل ایڈسنس یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یا یوٹیوب سے آپ تمہا لے کے پیچھے لگا لیں کہ میرے ہنڈر تھاؤزن جو ہیں ویورز ہوگے ہوئے ہیں سوری سبسکرائبز ہوگے ہوئے یہ نہیں ہے موٹیو یہاں سے رب کو رازی کرو کائنات اس کی جو دیکھو کتنی کتنی سینکڑوں سے ہم سے بھری پڑی ہے یہ اس رب کو رازی کرو حکبیرو تکبیرہ یہ نہیں ہے آپ کے کتنے ویورز ہیں آپ کے کتنے ایک ویور بھی ہے یا چلو ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا کسی نے بھی کچھ نہیں کیا آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص آپ کو قیامت کے دل جنت پہ لے گے جائے گا انا to please اللہ سبحانہ و تعالی اللہ will grant you جنہ not to get جنہ and to please اللہ تو یہ چیز نہیں رکتی کام نہیں رکے گا ہاں ہوگا یہ کہ چھے مہینے کا کام جو ہے وہ آگے چلا جائے گا time factor اور میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے میں کہتو کام بہت ہیں projects بہت ہیں we need to execute them as soon as possible we don't have time for nonsense for procrastinating wasting of time یہ جو duck and dive we don't have time for duck and dive ducking and diving وہ ادھر سے چھپ کے ادھر کو جاتا ہے وہ ادھر چھپ کے ادھر کو جاتا ہے سیدھا آؤ میدان میں کام کرنا آؤ کیا کر سکتے ہو تم ہم اس کو پھیلائیں گے جہاں تک بات رہی ہے علمی اعتبار سے کفار کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ we can face them we can train more دعائیز under our this all system and umbrella but we need a system we need a system to run اور system نہیں آگا جب تک ہمارا کام expand نہیں ہوگا with proper donation or charity whatever you want to say with the proper commitment کچھ پروچیکٹ سے میں آپ کو جلدی سے پڑھتا جاؤں جو ہم لوگوں نے ادارے کے آگے میں نے pending بھی رکھے ہیں انشاءاللہ ہم نے اس کو execute بھی کرنا ہے books need books need to be published کتابیں میں نے بہت سی لکھی ہیں الحمدلہ 26 سے قریب ہیں ان کو میں update بھی کر رہا ہوں وقتاً وقتاً اور یہ ہے کہ ان کو print کرنا ہے آپ print کریں پی ڈی آف ریجے print کر کے جو مرضی کریں try to expand them sorry I mean spread them ختم نبوت کے اوپر پورا ایک project انشاءاللہ and I will start working on I have started working on it اور اس میں خاص طور پہ جو main جو point ہے جن کے اوپر ہم لوگ نے focus کرنا وہ ہے قادیانی بترین فرقہ ملعون مرزا غلام احمد یہ سارے لوگ کی جو جماعتیں ان کے جو سارے پینتریں ہیں لجنا community وغیرہ انشاءاللہ اس کو expose with their books I will quote their books highlight their books with references کچھ قادیانی آج کل بڑے پھدک رہے اور بولتے ہیں اے جو انہوں نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر تیس جھوٹ بولے بڑی تکلیف اس ویڈیو کی اور اس کے میں کمنٹس نہیں کھولوں گا تمہوں کو میں قیامت تک تکلیف دوں گا انشاءاللہ تو اس کے اندر یہ بک پک کر دیں جی انہوں نے حوالے غلط دی انہوں نے فلانے چیز غلط دی انشاءاللہ پوری اپیسوڈ بنا کے کے ایک چیز میں کلیر کروں گا خطب نبوت دعوت ہمارا میں اسی کے اندر شاہد میں جوز کرسچنز اور ہندوز ان کو دعوت دینے کا طریقہ ہے ان کی جو ساری باتیں ہیں ان کی باتوں کو ہم لوگ observe کر کے ان کو جو ان کے اشکال ہیں جو انہوں نے اٹیک کیا مسلمان اور اسلام و قرآن حدیث پر کمپیلیشن اور قرآن پر انشاءاللہ اس کو ہم آگے جواب دیں گے فور پروجیکٹ ہے فتنہ دجال فیزیکل دنیا میں فتنہ دجال کے آنے کا فیزیکل اپیرنس اور اس کے جو فتنے ہیں اس کو انشاءاللہ اس کا ایک پورا پروجیکٹ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اسلام ایک سوشل پولٹیکو ایکنومک سسٹم پہ کام کرے جو خلافت تھا پورا ایک نظام تھا اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا کہ اسلام نے اس کو کیسے چلایا اس کے اندر ایکنومک کیا مسائل تھے پولٹیکل سوشل کیا مسائل تھے سود کیا ہے پینکنگ سسٹم کیا ہے پرومیزی نوڈ پیسہ کیش یہ کہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے ان ساری ان سب کی جو ٹوگلی ٹوگلڈ وائرز ان کو انٹوگل کریں گے انشاءاللہ پروجیکٹ 6 ہے اسلام ایس دین نوٹ ایس مذہب رائٹس ریچول سے اوپر کی بات کرو بالاتر بات کرو تو پھر بات ہے کرنٹ افیرز جو بھی کرنٹلی ہو رہے اس کی ایک کرنٹ کہ وہ اس کے جو شیڈو ہے کہاں کو جا کے کاسٹ کرے گا اس کے بارے میں انیلیسیز کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک چینل ہو تو کیا ہی بات ہوئی پبلک چینل ہو جس کے اندرہ بیٹ کے پینلس بیٹ کے ڈسکس کریں تو دنیا کو کتنا فائدہ اور انشاءاللہ at the time will come QDCI کا اپنا ایک ٹیلی ویجن چینل ہوگا انشاءاللہ سائنس سیکنوریزم ایسیزم کا فتنہ اگناسٹسیزم سکپٹسیزم خاصوں پہ ایسیزم کو کیسے جواب دیا جائے گا قرآن اور حدیث کی روچنی سے اور ان کی اپنی ہی سائنٹیفک ریسرچ ان کو کیسے ڈیبنگ کیا جائے گا کوئی بھی ایسیزم ہے بڑے سے بڑا پھنو کھا ہے میرا اوپن اس کو چیلنج ہے کہ آکے ڈیبیٹ کر لیں مجھ سے انگلی شروع دوں پروجیکٹ نمبر نائن قرآن اور حدیث پروٹیکشن فم دی اٹیکس اف کفار قرآن پہ جو دعا کرتے ہیں اس اٹیک اور حدیث پر انشاءاللہ آئے اس پہ ڈیبیٹ کر لیں یا لیکچرز کر لیں یہ سارے لیکچرز بھی بنیں گے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بے شک وہ ڈیبیٹ کریں نہ کریں پروجیکٹ نمبر ٹین پرامیسی ایک لینڈ انشاءاللہ ہم لوگ نے لینا ہے آفیس کے لئے پرمنیٹ وہاں پہ کام ہوگا ایک پروپر ایچ آر ہیومن رسورسیز بٹھا کے ریجیسٹر کر کے ادارہ انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کو حاصل کریں گے اور وہیں سا اپنے ایک چینل لانچ کریں گے جو چیز میری پنڈنگ تھی اس کو مینے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ and we will work on it together as brother and sister as muslim ummah last but not the least world tours انشاءاللہ جب چیزیں ہماری کچھ قریب اور حاصل ہو جائیں گے then we will go beyond different countries میں بہت countries گھوم چکائیں سی باتری ہے میں بہت بہت جنیت جنیت پاکستان of course امان مسکت but this time we will go for the purpose of دعوہ we go there and we tell them this is is islam either take it come and see with your own eyes یہ propagation کی ایک بالا تر سوچ کو پیتانا پوری دنیا کی جو تہزیب و ستکراؤ کرا کے islam کو بیس ثابت کرنا this will be our